اگر یہ ہے ویب سیٹ اس میں میں کرتا ہوں جیسے کہ اس میں جو سٹیپ پائن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ریجسٹر کروانا ہوگا اس کو ریجسٹر کروانا ہوگا وینڈر کو جیسے کہ میں ریجسٹر کروا دیتا ہوں کوئی بھی وینڈر ٹھیک میں یہاں پر میر کر دیتا ہوں وینڈر کا نام ٹھیک میں اس کی ایمیل ڈال دیتا ہوں خون نمبر آگے اپشنل ہے یہ ڈالنے تو ڈالیں نہیں ڈالنا تو مرسیر آپ اس کو لیپ بھی کر سکتے ہیں پاسٹر میں نے ڈال دیا اس کو کر دیا کنفرم پاسٹر اگر آپ خریدار ہیں تو آئی ایم آ کسٹمر کر دیں گے اور بیچنے والے ہیں تو میں اس کو کر دوں گا آئی ایم آ بینڈر ٹھیک اب یہ آ جگہ شاپ میں ٹھیک بندہ جو ہے انہی کی وینڈر جو ہے اپنے یہاں پر شاپ کرنے ہم ڈالے گا ہم نے کر دے جا سکے اچھے یہاں پر وہ اپنی شاپ کا جو ہے لنک کے مطابق یہ چیز کوپی کر کے نیچے پیسٹ کر دے گا پھول نمبر آ گیا میں نے کر دیا اس کو میں ایکسیپٹ کروا دیتا ہوں ایکسیپٹ کروانے کو میں نے اس کو ریجسٹر کر دیتا ہوں یہ شاپ پل جو ہے میرے پاس ریجسٹر ہو گیا آپ دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے اس بندے کا نام اس میں میں کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد لکھیں یہ اس کا ڈال اب اس کی ریکویسٹ جو ہے وہ ان سے لگے یہ وہ ایڈمن کے پاس تو میں یہاں سے ایک ایڈمن پینل بھی کھول لیتا ہوں جو کہ سہر کے پاک موجود ہے میں نے کل دیا ایڈمن پینل بھی کھول لیتا ہوں اوکے پاس ریجسٹر ہو گیا ایڈمن پینل بھی کھول لیتا ہوں اس کا ہمیں پاسپٹ چیک کر لیتا ہوں میں نے کیا دیا تھا کیوں مجھے نہیں آتا ہوں اس کو ہیڈی کو تھوڑا سا پاؤنس کر لیتا ہوں یہاں پر اوکے میں نے یہاں پہ پاسپٹ چیک کر لی ہمیں پاسپٹ چیک کر لیتا ہوں اس کی نکل گیا لوڈ اگر یہاں پر جو ہے ایڈمن کے پاس جو ہے ریکسٹ آئی بھی وینڈر کی میں اس کو کرویا جیسا ہے یہ مارکٹ پلیس میں آکے آپ وینڈر پہ بھی آکے اس کو چیک کر سکتے ہیں دیکھیں یہ وینڈر آیا ہے میں نے اس کو کیا ویو کرنے کے بعد میں نے کر دیا اپروف دوبارہ میں نے کر دیا ٹھیک ہے یہ وینڈر جو ہے میرے پاس اپروف ہو گیا ٹھیک اب یہ وینڈر اپروف ہو گیا تو میں یہاں پر آنے کے بعد یہاں پر آ جاتا ہوں دندس میں نے کیا چاہے یہ وینڈر جو ہے اپنے اور پر آیا ہے پروڈٹ لگا سکتا ہے وینڈر وینڈر ڈیسپور میں نے کنیز ہوسرا سے پر آیا ہیں جنا سے آپ پروڈٹ لگا سکتے ہیں کریٹ اپیور پروڈٹ میں یہاں پہنے کے بس کو فیزیکل میں نے پروڈٹ لگا رہی ہی ہے جیسے کے پیس ٹو فیز اب پروڈٹ گلیور کر سکتے ہیں اور ایک دیجیٹل یعنی کے سوٹ پر بغیرہ اس چیز کے مطابق پھر میں جیسے کہ میں آ جاتا ہوں ابھی فیزیکل میں میں نے کہا یہاں پر پروڈٹ کا نام میں لید دیتا ہوں جیسے کے ایکزمپل کے نام میں میں نے کر دیا میں نے پینٹ شرٹ پینٹ پینٹ شرٹ کا یہ خود بن گیا اب یہاں پینٹ شرٹ کی جو ہے وہ ڈسکرپشن آجے گی جیسے کہ میں ڈسکرپشن کچھ بھی ڈال دیتا ہوں یہاں میں ڈمی ٹیکس ڈال دیتا ہوں ابھی یہ ڈمی ٹیکس کو میں نے یہاں سے کیا کوپی کوپی کرنے کے باب میں نے یہاں پلا کے پیسٹ ٹھیک یہاں پر کونٹینٹ ہے یہاں پر آپ ڈسکرپشن وغیرہ اس پروڈٹ کے بارے میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں میں نے کہا میں نہیں ڈال رہا یہاں پر جو ایمیجز ابلوڈ کریں گے میں نے کہا ایمیجز دیکسٹر اب یہاں پر جو ہے آپ اس پروڈٹ کی ملٹیپل ایمیجز ابلوڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمیں بکس کی پروڈٹ یہ ابلوڈ کر دیتا ہوں یہاں سے میں نے کر دیا اوپن یہاں کے پاس کافی ساری ایمیجز ابلوڈ ہو جائیں گے اور یہاں سہیں سے آ کر کوئی ڈپلیکیٹ ایمیج ہو گئی یا کوئی رونگ ایمیج ہو گئی ایس مجلے میں نے یہ ابلوڈ نہیں کرنی تھی تو میں اس کو ریموڈ پر کلک کر کے اوکی کر دوں گا وہ ہی میجز یہاں سے غائب ہو ٹھیک میں نے کہا پرائس میں نے کہا جیسے کہ 500 روپیس پرائس سے اگر سیل آپ دے رہے ہیں تو آپ سیل لگا سکتے ہیں مرنگ آپ نہیں لگا سکتے ہیں ٹھیک یعنی کہ سیل آپ اگر آپ نے ایک ڈسکاؤن تو پیریٹ دے رہے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا اس ڈیٹ سے لے کے اس ڈیٹ ٹک میں میں نے ڈسکاؤنٹ کو پیریٹ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک 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 پھر اس کے بعد یہ اپشن آ رہا ہے کہ یہ ہے ویئر ہاؤس اگر آپ کا کوئی ویئر ہاؤس ہے وہاں پر آپ کے پاس قوانٹیٹی رکھی بھی ہے تو آپ نے کر دیا جیسا کہ میرے پاس یہ ون فیفٹی قوانٹیٹی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اس کے بعد میں اس پر ٹک مک لگاتے ہیں تو جیسی ایک سو بچاس میری پروڈٹس سیل ہو جائے گی وہ پروڈٹس خود بخود آٹ آف سٹاک پہ چلے جائے گا ہاں پر ویٹ وغیرہ آجائے گا ویٹ، ویٹ، ویٹ اور ہائٹ سمیٹی میٹر میں آپ اس کو ڈیفائن کروا سکتے ہیں کہ آپ کی جو ہے ویٹ کتنا ہے پروڈٹس کا لینڈ کتنا ہے چوڑائی کتنا ہے اور لمبائی کتنا ہے اس کے بعد ایٹریبیوٹس آپ ایڈ کر سکتے ہیں جسے میں نے کہا ویٹ میں نے کہا 1 kg کا ویٹ ہے یا اس طرح سے کرتے ہیں یہاں 2kg کا ویٹ ہے 3kg اگر آپ کا سائز اس بھی ہے تو آپ یہاں پر سائز اس بھی ڈیفائنڈ کر رہا سکتے ہیں اگر یہ ایکسٹر لارج ہو گیا ہے سمال ہو گئے اس طرح سے بھی انہوں پر آپ سائز اس بھی ڈیفائنڈ کر رہا اس کے اگر آپ باکس پیک دیں تو آپ نے باکس کیا اگر 500 میں میں 1 باکس دے رہا ہوں 2 باکس دے رہا ہوں 3 باکس دے رہا ہوں یعنی کہ آپ کی پروڈٹ کے مطابق جو ریکوئرمنٹ آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں ٹھیک پروڈٹ میں آپ کی کلرز بھی آتے ہیں جیسے میں نے کر دیا ایڈ اوپشن میں نے یہاں پر کر دیا کلرز ٹھیک گارمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں ریڈ کلر ہوتا ہے ملٹیپل کلرز ہوتے ہیں اب اس میں آپ نے ملٹیپل ابھی کبھی سارے آ رہے ہیں ٹھیک میں نے ٹیکس فیل دینی کہ بندہ وہاں پر لکھ سکے کچھ مجھے ٹیکس فیل تو نہیں دینی کلر میں ٹھیک ایک آرہ ہے ڈروپ ڈاؤن مجھے ڈروپ ڈاؤن بھی نہیں دینا یہ ڈروپ ڈاؤن کا مطلب یہ ہے جیسے کہ یہ کھول لے اسی طرح میں آپ کا اسی طرح سے ریڈ، گرین، بلو کر کے لکھا ہو اس میں آرہ ہے ایک چیک بوکس اکثر آپ نے ویب سیٹ میں دیکھا ہوگا جیسے میں کھول دکتا ہوں درہاز درہاز اوپن کرنے کے بعد میں کوئی بھی گارمنٹ کوئی جو ہے کوڑٹ کھول لیتا ہوں اب یہ جو آرہ ہے small, medium, large یہ جو آرہ ہے آپ کا یہ آرہ ہے کس چیز کے اوپر چیک سوری یہ آرہا ہے آپ کا ڈیڈیو بٹن نہیں کہ سنگلی ٹھیک اگر آپ نے multiple کلک کر رکھنا ہے کہ ایک user جیسے کہ small میں بھی چاہیے medium میں بھی چاہیے تو میں کیا کر دوں گا چیک بوکس چیک بوکس کا مطلب ہے وہ multiple selection کر سکتے ہیں میں نے کر دیا جیسے کہ ریڈیو بٹن میں نے کر دی میرے پاس red color موجود ہے ٹھیک ہے یہ میں 500 میں دے رہا ہوں پھر اس کے بعد میں نے ایک اور ایڈ کر دی میرے پاس blue color available ہے وہ بھی 500 میں دے رہا ہوں ٹھیک اس کے بعد میں نے کر دیا green color available ہے وہ بھی میں 500 روپس میں دے رہا ہوں ٹھیک اور بھی ایٹریبیوٹس آپ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ایٹریبیوٹس کر دی میں نے کر دیا سائز سائز اوپر کا جو سائز آ رہا تھا اس کے اندر وہ آ رہا تھا نیو بونڈ ایکسٹر لارڈ سمال میڈیم لارڈ ایکسٹر لارڈ جمبو جات اب سائزز کے اندر بھی نمبر والے سائزز جیسے کہ پینٹس کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کر دیا سائزز میں نے کر دیا ریڈیو بٹن میں نے کر دیا 32 سائز اس کے پرائز ہی میری ایک ہزار پانچ سو ٹھیک میں نے ایڈ رو کر دیا میں نے کر دیا جیسے کہ 54 سائز ہے مجھے نہیں پتہ پینٹس کا کیا کیا سائز ہوتا ہے تو میں اپنی مرضی سے ہی لکھ رہا ہوں تو میں نے کہا 54 جو سائز ہے وہ میں دے رہا ہوں دو ہزار روپے کا ٹھیک اور اگر میں اس کو ایک اور ایڈ کروا لے تو میں نے کہا میرا پاس ہے 64 سائز وہ میں دے رہا ہوں 3500 اب الگ الگ ریڈ کے مطابق بھی اس کو ڈیفائنٹ کروا سکتا ہے میں نے کر دیا اوک اب میں نیچے آ جاتا ہوں نیچے آنے کے بعد یہ ریلیٹڈ پوڈٹس ہیں ابھی میں نے صرف سنگل ہی پوڈٹس لگا رہا ہوں تو اس میں اور کچھ چیز لگا نہیں سکتا اگر میں نے ایک پینٹ شٹ لگا لی اس کے مطابق اور بھی پینٹ شٹ میں لگا رہا ہوں لیکن کہ لگا چکا ہوں اور بھی لگا نہیں تو میں ریلیٹڈ پوڈٹس میں اس کو سلیٹ کروا سکتا ہوں کہ میری اور یہ یہ پوڈٹس بھی ہے لیکن کہ پینٹ شٹ سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے کروس سیلنگ پوڈٹس ہے اس کے بعد یہ ایف ایک یو ہے یہ دو ڈالنے ضرور ہی نہیں ہیں ایف ایک یو مطلب جو کسٹمر پریکونسی آس پوڈٹس کی کسٹمر آپ سے یہ اس پوڈٹس کی مطابق سوال کر سکتا ہے تو آپ کو اس کے مینوالی جو آپ ٹائپ کر دو ہمیں اوپر آجائے تو میں نے کہا یہ میرے پاس کی کیا کٹیگری ہے ہمیں یہاں سے کٹیگری سلیٹ کر لیتا ہوں میں نے کہا یہ مین کے مطابق ہیں میں یہاں پر دیکھ لوں گا مینز کدھر آ رہا ہے میرا مین فیشن میں نے کہا شرٹ ٹی شرٹ پینٹس اینڈ جینز ٹیک میں نے کہا یہ میری کٹیگری ہے اس کے بعد میں کہا میری بیسٹ سیلر ہے یا سپیشل کوئی آفر لگا رہا ہوں میں ٹیک میں نے کہا سپیشل آفر لگا رہا ہوں اس کے بعد میں نہیں چیز تو میں نے کہا یہ میری ہوت پروڈٹ ہے نیو پروڈٹ ہے اس پروڈٹ کو میں سیل میں بیچ رہا ہوں ٹیک جیسے کہ اگر آپ کی پروڈٹ بلکل نیو ہے آپ موسیلیٹ کر سکتے ہیں اور آپ چاہے ہیں اگر آپ چاہے ہیں نیو پروڈٹ ہے اور ہوت پروڈٹ ہے یعنی کی زیادہ چلنے میں پروڈٹ ہے تو میں ان دونوں پر ٹک مارے ہوا سکتا ہوں اگر آپ ٹیکس پولڈر کے ٹیکس پولڈر ہیں یا ٹیکس پیر ہیں تو آپ یہ چیز اس کو ایڈ کروا سکتے ہیں ٹھیک امپورٹ ٹیکس اس کے بعد مبیٹ یہاں پہ میں ٹیک لگا لیتا ہوں یعنی کی گوگل کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اس میں کہ آپ کو جو ہے اپنی ویب سیٹ کے لیے کیا کرنا ہے میں نے کر دیا میرا پاس یہ یہ جینز میں نے کر دیا جینز پینٹس پورٹس اس طرح سے آپ اپنی مرجن بتا بھی اپنی پروڈٹس سے ریلیٹیڈ کچھ بھی لے سکتے ہیں ٹیک ہے میں نے کر دیا جیسے کہ میں مین فیشن اور شرٹس کیو بڑڈس مجھ україн کیو بڑڈس زیادہ بہتر ہو کیونکہ آپ کے پاس ارڈر آئے گا ارڈر آنے پر بہتر ہے یہ اپنی چیز کام ہے ہم نے شنس کے سائز کا کر دیا دیمیں فیصل اس کا مطلب ہے کہ یوزر جو ہے اس میں سے سیلٹ کیے بغیر آگے مووک نہ کر سکے کیونکہ اگر یوزر جو ہے جنہیں خریدہ جو ہے آگے مووک کر جاتے ہیں ان کو سیلٹ کیے بغیر تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یوزر کو ریڈ کلر میں بھی پینٹ چاہیے یا بلو کلر میں چاہیے ٹھیک اور اگر سائز والا بھی جو ہے اگر وہ ٹک مارک کیے بغیر آگے نکل گے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ اس کو کیا کر دیتا ہوں سیف سیف کر دیئے اب سیف کرنے کے بعد جو ہے اس کو اپروف کر رہے گا سب سے پہلے ایڈ ہوں نکل گیا آگے موسیقی موسیقی ہمیں آپ پر آکے ایڈمن کے پاس آجاتوں اے ایڈمن کے پاس میں آکے پر آتا ہوں پر آنے کے بعد ایک لوگ نہیں ہے اس سے مجھے دوبارہ لگانی پڑے گی وہ میں جلی جلی میں لگا لیکن میں نے کر دیا ایڈمن کیوں کہ میں نے کر دیا تیکس لکھ دیتا ہوں میں ڈمیٹ ٹیکس لکھنے کے بعد میں ایمیجز سیلٹ کر دیتا ہوں یا سے دو تین دو تین امیجز سیلٹ کرنے کے بعد میں نے کر دیا پاس میں نے کر دیا 500 کی میں نے کر دیا 500 میں نے کر دیا قانٹیٹی میرے پاس اکیہ 150 کی ایٹریبیٹ میں ابھی نہیں لگا رہا کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو آپ اس کی مطابق کچھ بھی سیلٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں نیچے آ جاتا ہوں نیچے آنے کے بعد میں نے کر دیا میں تی شٹس کر رہا ہوں ایٹریبیٹ میں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے فولہ فارم دوبارہ فیل کرنا پڑتا ہے ویسے میں آپ کو بتا چکا ہوں ہمیں اس کو ریپریش کرتا ہوں یعنی کہ ایڈمن میں آ چکا ہوں ٹھیک ایڈمن میں آ کے ریپریش کرتا ہوں کہ یہ سٹیٹس آ رہا ہے پین نہیں ٹھیک ایڈمن جب تک اس چیز کو ایکسپ نہیں کرے گا کہ یہ چیز ویب سیٹ پر لگانی ہے کہ نہیں لگانی ہے ٹھیک جیسی میں اس کو فبلش کیا اور سیف کیا یہ جو ہے اس کی ویب سیٹ پر کیوں ہو جائے گی اب میں آپ کو وینڈر کی ویب سیٹ پر دکھا جاتا ہوں میں نے کہا ویو یور سٹور ویو یور سٹور کو ٹو ہوم پیج اس پر میں کلک کرتا ہوں تو کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں کو ٹوڈٹ آگے کو ٹوڈٹ آگے کو ٹوڈٹ آگے ٹھیک میں واپس یہاں پر اپنی جگہ بیار جاتا ہوں اب اس میں جو ہے اکاؤنٹ سیکشن وغیرہ ہوگا وہ میں آپ کو ٹوڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اس سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتا رہتا ہوں جسے کہ یہاں پر اس کی وزر کو اپنی پر ٹوڈٹ شو ہوں گی ٹھیک یہ دیکھیں یہ ٹوڈٹ شو ہو رہی ہے کہ اس میں کیا پریس لگائی بھی ہے اس کے پاس جو بھی آرڈرز ہیں وہ یہاں شو ہوں گے آرڈرز جو ڈیٹرن ہوں گے یہاں پر شو ہوں گے ٹھیک یہ کوپن سے جیسے کہ دراز میں کوپن ہوتے ہیں فوڈ پانڈر میں آپ کو کوپن امبر ملتے تھا وہ بھی جنریٹ کر رہا سکتے ہیں ٹھیک یہ ابھی میں اوپر اوپر سے بتا رہا ہوں لیکن اس کی میں ویڈیو ایک ضرور بنا کے آپ کو دیکھوں گا ٹھیک پھر بینڈر کی جو بھی انکل جنریٹ ہوگی وہ ویڈروڈ کرے جو کرے گا وہ یہاں پر ساتھ اس کا ٹوٹس مگرہ شو ہوگا یعنی اس کا اکاؤنٹ سیکشن ہوگا یہاں پر ریویوز آجیں گے یعنی کہ اس پروڈٹ کی ڈیٹنگ ہوگی یا دوسری چیزیں ہوگی اس کے پر ریویوز کا آجاگا یہاں پر یعنی کہ وہ اپنے ریویلز وغیرہ سکوڈن جو بنیں گے وہ یہاں پر شو ہو رہا ہوگا یہاں سے اس کی سیٹنگز کا ہوگا جیسے کہ میں اس کئی سارا ٹوٹس کر لیتا ہوں یہاں پر میں اپنی شوپ کے بارے میں ڈسکرپشن بھی لیتا ہوں لیکن کہ about us جیسے کہتا ہوں hello this is my online کچھ بھی آپ لکھ سکتا ہوں ٹھیک اگر آپ کو simply لکھنے آپ اس کا سکتا ہوں اگر آپ کو style پہ لکھنے تو میں اس کی یہاں سے پاپی کرتا ہوں پیس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کے text کا color جو ہے میں read کر دیتا ہوں ٹھیک اس کا text کا size برہا دیتا ہوں اس کو bold کر دیتا ہوں اگر image بھی ساتھ upload کرنی ہے آپ image upload کر سکتے ہیں پھر اس کے اوبر paragraph بنانا ہے یا heading بنانا اس کو آپ وہ بھی create کر سکتے ہیں ٹھیک آپ نے ویڈیو اٹیچ کرنی ہے وہ ویڈیو بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک اب آپ کس country سے میں نے کر دیا پاکستان یہ کہ وہ vendor کس country سے کس state سے میں نے کر دیا کس city سے ہے کراچی یہاں پر address آ جائے گا vendor اس کی company کونسی ہے company کا نام آ جائے گا یہاں پر اس کا logo آ جائے گا ٹھیک اس vendor کا logo آ جائے گا میں یہاں پر اس vendor کا logo لگا لیتا ہوں اوپس یہ لوگو رکھا میں یہ use کر لیتا ہوں اوکی cover image یہاں پر اپنی cover image چیز کر سکتا ہے جسے پر اپنے کا نیچے آ جائے تو میں اچھا سا background جو مل جاتا ہوں اس پر اپلائی کر دیتا ہوں یہ patriot اے watt ریٹ کرنے کے بعد اس کا جو vendor کا اپرا wo وہ اتنا ہی خوبصور پر میں نجاہ جائے ملہا سیسا ملہا سیسا ملہا سیسا ملہا سیسا ملہا میں اراس ہمارہہئے ملہا سیسا ملہا سکر ملہا vanity انکہ ہو گئی ڈالنس پر لیتا ہوں انے کیا سیف ایک ہوں پیر سے نہیں لگا میرا نیٹ کا طور پیشیو آ رہا ہے میں بیک گروڈ ہیس کر لیتا ہوں انے کے اپنی بچک کے پر میں کونسے بیک گروڈ ہیس کر لیتا ہوں انہی کس سیف ٹھیک یہاں وہ فون نمبر آگیا ہے یہاں ڈسکرپشن آگئی ڈسکرپشن کا میک کلر چینج کر دیتا ہوں ریڈ کرنے کے بعد سیٹی پاکستان سندھ کراچی تارک روڈ اچھا میں نے نیٹ کا ایشو آ رہا ہے ٹھوڑا سا اس کو میں بھی ٹک 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 ٹوچی یہ بھی اب پاکستان یہ بھی سیف ہو گیا بل자를 آپ کا زیارہ دن کرے rip کنیٹ اور کنیٹ دے دنی دک کے بعد کہ ٹک 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 ٹکٹ ھیک یہاں پر صرف یہ میری ویب سائٹ ہے تو یہاں پر صرف جو ہے میری ہی یہ ہی شو ہوں کونٹکٹ وینڈر یہ کہ آپ اس سے کوٹیشن بغیرہ لے سکتے ہیں اور جو ہے میں اب رکھا ہے جو ہے نیکسٹ ویڈیو پر ڈیو